مرزا صاحب کو مجدد نہیں ماننے گا اب مجدد ماننا چاہیے ان لوگوں کو اس بارے میں جو ہمیں کمرس کرے گا کہ دور حضر کے مجدد انجینئر محمد علی مرزا ہیں یا نہیں اور دوسری طرح مرزا جیلمی کو مجدد کہنے والوں کو گوھر کرنا چاہیے کہ اس کا علمی لیوہ تو دیکھیں علمی یتیمی اور جاہل مطلق ہونا اس کا دیکھیں کہ بنیادی جو دین کے علوم ہیں ان سے بھی نعاشنا ہے ان سے بھی جاہل مطلق ہے اب ایک مسلمان کے لیے بنیادی طور پر ہمارا چونکہ دین قرآن و حدیث عربی میں ہے عربی کا جاننا تو ضروری ہے نا اسے عربی کی سمجھ ہوگی تو دین کو سمجھ سکے گا نا کماح کو کہ سارا کچھ ترجموں کے اوپر چلائے گا عربی کے حوالے سے مرزا جیلمی کی حالت یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ران جس کو عربی میں فاخیز ان کہتے ہیں کہتے ہیں ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں ہاتھ زانوں پر رکھو جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں حالانکہ عربی میں نہ پے کا حرف ہے نہ ٹے کا حرف ہے نہ پے نہ ٹے لیکن اتنی جہالت اتنی نادانی اور اتنی جہالت متلک ہے کہ کہتا ہے کہ عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں پٹ کے لیے عربی میں فاخیز ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور پھر ایک اور دعوی کیا کہ دب یہ عربی کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی غاز حالانکہ قرآن مجید میں دب کا لفظ عربی والا دب جو قرآن مجید میں غاز کے معنی میں استعمال ہوا کسی مقام پہ استعمال نہیں ہوا یہ بھی ایک جاہلانہ دعویٰ اس نے کر دیا اور پھر سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بیان کرتے ہوئے من کانا یعبدو محمدن فإن محمدن قد مات اس کے بارے میں مرزا جیلیم نے دعویٰ کیا کہ کانا یعبدو یہ فیل مزارے ہیں یقین جانے کہ پہلے سال کا جو صرف نہو کا طالب علم بچہ ہے وہ بھی جانتا کہ کانا یعبدو یعبدو فیل مزارے ہے اور کانا جب اس کے شروع میں آ گیا تو کانا یعبدو یہ ماضح استمراری بن گیا اور ماضی استمراری کہتے ہیں زمانہ گزشتہ میں وہ فیل جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے بار بار ہونے پر یا تقرار پر دلال کرے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا کرتا ہے یا کرے گا کیونکہ وہ مزارے کا سیگھ ہے من کانا یعبدو محمدن جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا یہ مزارے عربی میں نا پریزنٹ ایس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے لیکن مردہ جیلمی کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ کہتا ہے کہ کانا یعبدو فیل مزارے ہے اور اس کا منع ہے کہ عبادت کرتا ہے اور کرے گا یہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو مجدد مان لیا جائے اور روافیس اور شیعہ کے ایک موقف کی تیعید کرتے ہوئے اس نے ایک کلپ اپلوڈ کیا تھا وضو میں پاؤں کا مسا اور سورة المائدہ کی آیت نمبر چھے میں اپنا ایک علمی روب جاڑنے کے لیے اس آیت کے حوالے سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آل سنت کا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہتا آرجلکم جو قرآن ہے ارجلکم میں اہل سنت کے نظیر زمیر ہے جو فغسلو کی طرف لوٹ رہی ہے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ زمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف کیونکہ یہاں پر ارجلکم نہیں آیا ارجلکم آیا کیونکہ پہلے آیا تھا ایدیاکم تو یہاں آیا ہے ارجلکم یہ میں اربی لنگویسٹک میں بات کر رہا ہوں نہ یہاں کوئی زمیر لوٹ رہی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی اہل سنت کا موقف ہے حقیقت یہ ہے کہ فغسلو وجوہکم و آئیدیاکم الی المرافق ومسہو برعوسکم و ارجلکم الی القعبین یہاں ارجلکم کا عطف وجوہکم کے اوپر ہے فغسلو اس میں فغسلو جو ہے یہ سیغہ امرکہ ہے اور وجوہکم ماتوفل ہے و آئیدیاکم ماتوف اور ارجلکم ماتوف دونوں ماتوف وجوہکم ماتوفلہ کے ساتھ مل کر یہ فغسلو کا مفہول بہی بنتے ہیں یہ ہے کہ ارجلکم یہ مفہول بہی ہے عطف کے واسے سے فغسلو کا لیکن مرزا جرمی اپنی ایک علمی داگ بٹھانے کے لیے اور اپنے اندھے فالورز کو صرف یہ روب جارنے کے لیے کہ مجھے عربی کی کوئی سوج بوجہ ہے مجھے کچھ عربی کے الفاظ آتے ہیں تو یہاں بے تکہ اور عجیب و غریب دعویٰ کر دیا کہا کہ ارجلکم کی ضمیر ہے جو فغسلو کی طرف لوٹ رہی ہے یقین جانے کہ کوئی بھی عربی جاننے والا کوئی طالب علم جو دیکھے گا تو وہ ہنسے کہ کہ یہ کیا جہالت بخیر ہے اس کو کہتے ہیں مجدد مان لیا جائیں پھر اسی طرح ایک جگہ پہ لفظ سید کی تحقیق بیان کرتے ہوئے سید کو مرشد پہ قیاس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے سید ہیں اور ہم حضور کے سید ہیں سید کہتے ہیں غلام کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید ہیں اور آپ ہمارے سید ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے مرشد ہیں اور ہم حضور کے مرشد ہیں مرشد کا معنی ہدایت دینے والا اور مرشد جس کو ہدایت دی گئی لیکن سید جو ہے یہ اس طرح نہیں ہے یہ سید جو ہے یہ اصل سیوے دن تھا تعلیل کر کے سید ہوا سید کا منع سردار ہے لیکن سید یہاں کے زبر کے ساتھ یہ عربی میں کسی معنی میں استعمال ہی ہوتا پوری ڈکشنی عربی کی اٹھا کر دیکھ لیں پوری عربی کی لوگت اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو سید کا لفظ ہی کہیں نہیں ملے گا اس معنی میں استعمال ہوتا بلکہ بامانہ اور مستعمل لفظ ہی نہیں ہے سید لیکن اپنی طرف سے وہ جو کہتا ہے چھڑو لے چھوڑتے ہیں اپنی طرف سے چھوڑو لے چھوڑتا رہتا ہے اور قیاس مال فارق جس کا کوئی توقی نہیں بنتا اور اتنا پست لیول یقین جانے مرزا کا علمی اتنا لو لیول ہے اور اس کے اندھے فالورز وہ کہتے ہیں یہ مجدد مال لیا جائے اور جب لیکچر دینے کے لیے کھڑا ہوا تو اس میں رسخ کا ترجمہ بتا کیا کر رہا ہے رسخ کس کو کہتا ہے کہتا ہے یہ انگلی سے لے کر کف تک اس کو رسخ کہتے ہیں یہاں انگلی سے لے کر کف تک رسخ کہلاتا ہے رسخ کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک کلائی تک کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں اور ساد کہتے ہیں کلائی سے لے کر کون ہی تک انگلی سے لے کر کف تک اس کو رسخ کہتے ہیں جبکہ رسخ کہتے ہیں المفصلو بین القفے وسائدے کلائی اور احتیلی کے درمیان یہ جو جوڑ ہے نا اس کو رسخ کہتے ہیں آپ مرزا لوگوں کو دعوت دیتا ہے یہ گوگل سے سرچ کر لیں آپ بھی گوگل سے سرچ کر کے دیکھ لیں وہاں آپ رے سین غین سرچ کریں آپ کو ایمیج میں بقیدہ یہ گھٹ کی اور یہ گھٹے کی جو جنب وہ بقیدہ تصویر بنی نظر آ جائے کہ اس کو رسخ کہتے ہیں اس کا درمیان میں کھا گیا اور جب لیکچر دینے کھڑا ہوا تو اس میں اس نے کہا جی رسخ کہتے ہیں انگلی سے لے کر یہ کف تک جو حصہ ہے اس کو رسخ کہتے ہیں حالانکہ یہ دیکھیں یہ جو ہمارا پورا ہاتھ ہے اس کے جتنے پارس ہیں اس کے الگ الگ نام ہیں انگلیوں کے نام ہیں مثلا خنصر بنصر وسطہ سبابہ ابحام باطن القفے ظاہر القفے رسخن سائدن مرفقن عددن قطفن یہ الگ الگ نام ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رسخ یعنی گھٹ پر جس کو اردو میں گٹا اور پنجابی میں گھٹ کہتے ہیں اس گٹے پر رکھا اور اپنی کلائی پر رکھا یعنی اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے اپنا آتھ رکھا اور مردہ کیا کرتا ہے مردہ کہتا ہے اس طرح آتھ رکھا حالانکہ کوئی ایک صحیح تو کیا ضعیفت ہی اس بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ اپنی کونی پر رکھا ہاں یہ ضرور ہے کہ دائیں ہاتھ کو زیرہ پر رکھا یہ دیکھیں یہ پوری زیرہ درمیانی انگلی سے لے کر یہ کونی تک یہ مکمل زیرہ ہے اب دائیں ہاتھ کو زیرہ کے کس پوائنٹ پر رکھا یہاں رکھے تب بھی زیرہ 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 لیکن ہم نہیں یہ دیکھ رہا ہے دوسری حدیث کے مطابق دائیں ہاتھ کو بائیں زیرہ کے پوائنٹ کس پر رکھا ہے اسی حدیث کے اوپر سات سو چالیس کے اوپر شرع کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسکلانی نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں زیرا کا جو پوائنٹ ہے وہ اس حدیث پر مبہم ہے واضح نہیں ہو سکا وہ پوائنٹ ہم نے تلاش کرنا ہے دوسری حدیث سے کہ زیرا کے کس پوائنٹ پر نبیل حسرات عسرم نے دائیں ہاتھ رکھا تو وہ سنن نسائی کی آٹھ سو نوے نمبر جو روایت مرزا نے نکل کیا ہے اس میں موجود ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائن زیرا کے اس پوائنٹ پر رکھا کہ ہاتھ کا کچھ حصہ بائن زیرا کی اتیلی کی پشت پر رس پر اور سائد پر نبیل حسرات عسرم نے رکھا اب اسی طریقے سے صحیح بخاری میں دیکھ لیں ایک ہزار ایک سو اٹھانوے نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں اس سے اوپر امام بخاری رحمت اللہ تعلیقا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے گئے کہ مولا علی نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے گٹے پر یعنی اس گھٹ پر رکھا کرتے تھے یہاں بخاری میں گیارہ سو اٹھانوے نمبر حدیث سے اوپر تعلیقا موجود ہیں اور اس کی سند مصنف ابن عبی شعبہ میں موجود ہیں جس کو امام ابن حجز کرانی فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اس انداز سے رکھا کہ کچھ حصہ بائیں ہتھلی کی پشت پر کچھ گٹے پر اور کچھ کلائی پر آ گیا موسیقی موسیقی